اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک تھا آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ویری ایزی اور جلدی سے بننے والی سپیشلی سمرز کے لیے اورس بنانا سموٹھی جس کو آپ ایزا لانچ بریکفاسٹ ٹینر یوز کر سکتے ہیں اور اس کو کسی بھی قسم کے پیشنس بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ بلیٹ پریشر کے مریض شکر کے مریض ایون کے بچے بڑے من وومن سب اس کو ایزی لی پی سکتے ہیں چلیں جی ریسے بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں جو میں نے انکریڈینس یوز کی ہیں اس کے فائدے نمبر ون ہے اور جس کو ہم دلیا کہتے ہیں یہ بہت زیادہ فیلنگ ہوتا ہے میرنس آپ کو کافی دیر تک بھوک نہیں لگنے دیتا میکسیمم دو سے تین گھنٹے تک تو آپ کو بھوک نہیں لگے گی اس میں منرل ہوتا ہے فائبر ہوتا ہے جو کہ آپ کے وزن کو کنٹرول بھی کرتا ہے آپ کو کنٹیپیشن نہیں ہونے دیتا یہ آپ کی بوڈی میں آہستہ آہستہ ڈیجیسٹ ہوتا ہے یہ آپ کے کولیسٹرول کی لیول کو کنٹرول کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ دل کی بہت سی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں یہ ایک کمپلیٹ میل ہے کھانے میں جتنے بھی منرلز ویٹیمنز ہوتے ہیں وہ دلیا میں موجود ہوتے ہیں دلیا کا ایک بول اگر آپ لوگ یوز کریں تو اوکے نیکسٹ ہے کھجور جس کو ہم ڈیٹ کہتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند دیدہ خوراک تھی ان کو کھجوریں بہت پسند تھی کھجوریں غزائیے تو طاقت سے بھرپور پھل ہے اس میں پوٹیشیم سوڈیم زنک منرل فائبر کمپلیٹلی موجود ہے سمجھ لیں یہ انرجی کا پاور ہاؤس ہے اس کو کھانے سے آپ کو ایک انسٹنٹ انرجی ملتی ہے دنیا میں تقریباً تین ہزار سے زیادہ خجوروں کے اقسام پائی جاتی ہیں اس میں ایک ویٹمن ہے کولائن جس کو کہتے ہیں جو کہ آپ کے دماغی کینسل کو کنٹرول کرتا ہے آپ کے سکن میں جو پیلا پن ہوتا ہے وہ ختم کرتا ہے سپیشلی جو بچے جن کا رنگ زرد ہوتا ہے جن میں خون کی کمی ہوتی ہے انہیں تقریباً دن میں دو سے تین بار خجور لازم کھانے چاہیے نہ کہ بچے بڑے بڑے بھی اس کو کھاس سکتے ہیں لیکن جن کو شگر ہے وہ تھوڑی سی اس کے کانٹیٹی کم کر سکتے ہیں پکے دینس کے بعد باری آتی ہے کیلے کی جو کہ سب سے طاقتور پھل ہے اس میں وہ تمام غزائیت موجود ہوتی ہیں جو کہ آپ کو انسٹنٹ انرجی دینے کے لیے کافی ہے یہ آپ کے بلیڈ پریشر کے لیول کو کنٹرول کرتا ہے آپ کے سکن کو اچھا کرتا ہے اس میں مگنیشن موجود ہے اس میں پروٹین ہے فائبر ہے آپ کی کولسٹرول کے لیول کو ٹھیک کرے گا آپ کی سکن کو اچھا کرے گا موسٹر کرے گا آپ کی ہارڈ ڈیسیزز کو کنٹرول کرے گا ایون کہ یہ آپ کی آئیز کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت بیسٹ ہے اس کے بعد ہے بدام جو کہ آپ کی دماغ کچھ کنٹرول کرے گا آپ کی کولسٹرول کو کنٹرول کرے گا آپ کو ہیلتی سکن دے گا ہارڈ ڈی سیزز کو کنٹرول کرے گا بلیٹ شگر کو کنٹرول کرے گا آپ کی آئیس کی ہیلتھ کو بھی ٹھیک کرے گا اس کے بعد آتی ہے باری دودھ کی جو کہ آپ کے بالوں کی ہیلتھ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی دانتوں کو مصبوت کرتا ہے آپ کی بوڈی میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرتے ہیں آپ کی بوڈی میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتا امیز اگر آپ دودھ ریگولر پییں گے کم سے کم دن میں ایک بار پلاس تو آپ کے جسم سے پانی کی جو کمی ہوتی ہے اس کو دور کرے گا تو اب ہم اس کو روست کریں گے بلکل میڈیم ہیٹ پہ اس میں اول ڈائل دیں کہ ضرورت نہیں ہے روست کرتے ٹائم ہم نے اس کو تب تک روست کرنا ہے جب تک اس کا کدر ہلکا براؤنہ ہو جائے اور اس میں سے ایک پیاری سی خوشبو آرنے لگ جائے چیک ہے اس کو روست کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر لائٹ پراؤن ہو گیا ہے اور اس میں سے ہلکی ہلکی خوشبو گیا رہی ہے ہم نے اس کو ڈاک پراؤن نی کرنا لو ٹو میڈیم ہیٹ میں اس کو ہم نے روست کرنا ہے اب اس کے بعد میں ہمیں اکٹھائی روست کر لیتی ہوں کیونکہ جب مجھے چاہیے ہوتا ہے اس کو میں ایر ٹائٹ باکس میں بند کر دیتے ہیں جب بھی مجھے چاہیے میں وان ٹو ٹیبسپون اس کو نکال دیتی ہوں اور آپ اس کو ایر ٹائٹ باکس میں یا ایر ٹائٹ جار میں ہی رکھے گا چلیں جی ایر ٹائٹ جار میں اس کو ہم رکھ دیں گے اوکے اوکے چلیں جی شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی یہ بہت ہی سیمپل ہے بہت ہی ایزی جلدے سے بننے والی ہے آپ اس کو ایر ٹائٹ باکس اس کو پی سکتے ہیں اس کو پی سکتے ہیں جیسے بیزی مومز ہوتی ہیں کچھ ہری میں ہوتی ہیں یا ورکنگ وومن ہوتی ہیں آپ صبح کے ٹائم اس کو ناشتے میں لیں اٹلیس دو گھنٹے سے پہلے آپ کو اس سے پینے سے آپ کو بھوکنے لگے گی یہ دائیبیٹس کے پیشنس کے لئے بھی بہت اچھی ہے یہ ڈرنک اور سموثی اور پیسیوارس کے پیشنس کے لئے بھی بہت اچھی ہے تھائیروڈ کے پیشنس کے لئے بھی بہت اچھی ہے اور پیشنس کے لئے بھی بہت اچھی ہے یہ اچھی ہے یہ کچھ ہر کٹیگری کا پیشنس کے لئے بھی بہت اچھی ہے اچھے چلیں جی شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں چاہیے کیا 5 آرمینڈس چاہیں گے اس میں میں نے 2 دیرز سیدلیس دیرز میں نے اس کا یہ مکار لئے 1 بنانا 1 بنانا آفٹر اس میں ہم ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون اوڈ جو روز چکتے روز کیے تھے ہم اس میں شگر نہیں ڈالیں گے کوشش کریں آپ اس میں ڈیرز ڈال لیں کیونکہ ڈیرز میں بھی بہت اینرزی ہوتی ہے بہت ہیلڈی فیٹی مینریز و وٹیمنز ہوتے ہیں اس میں یا ڈیرز ڈال سکتے ہیں یا پھنی ڈال سکتے ہیں شگر نہیں ڈالنے کیونکہ ان لوگوں کے لئے بھی یہ ڈرنک ہے جو اپنا ویٹ لوس کرنا چاہ رہے ہیں اگر وہ اس کو as a lunch لیں یا breakfast دو گھنٹے سے پہلے آپ کو بھوک نہیں لگنے والی ایون کہ کبھی کبھی آپ شام کی ٹائم بھی اس کو لے سکتے ہیں as a snack تو آپ کو بھوک نہیں لگے گی دو گھنٹے آپ ایزیلی آپ کو ستمک فل رہے گا آپ کو لگے گا جیسے آپ کو بھوک نہیں لگی چلیں جی اگر آپ کو پہلے گھنٹے طور پیار گھنٹے پیار جو پیار 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 ملے پیار نظا ملے ہونکے سکتا ہے ہمیرے لیے یہ کچھ 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 به ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے